ایدنا صراط المستقیم صدق اللہ العظیم بحمد اللہ عز و جل اللہ رب العزت کا کروہ کروہ شکر ہے کہ جس نے رمضان کی بارکت راتوں میں ہمیں قرآن سے منور ہونے کے توفیق اتا فرمائی ہے اور بحمد اللہ تعالی سولہ رکعتیں ادا کر لی گئی ہیں آخری کی چار رکعتیں باقی ہیں اور اب یہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کی قدرت کیونکہ کفار و مشریکی کا ذکر چل رہا تھا کہ جو اللہ عزت کی قدرت کو ماننے سے انکار کرتے تھے تو رب العالمین نے فرمایا ذرا دیکھو وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے کیا پیدا کیے جناتی معروش شاکن بیلو والے باہا دیکھیں دو چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے درف درف کا بیٹ بھی زمین میں بویا جاتا ہے اور دوسری ہوتی ہے بیل بیل کا بیٹ بھی زمین میں بویا جاتا ہے لیکن درف اور بیل میں فرط یہ ہے کہ جب درف اگتا ہے تو اوپر یہ درف اونچا جاتا ہے اور بیٹ اونچی نہیں جاتا ہے زمین میں بھیلتی ہے بیج ایک ایک جیسا پانی ایک جیسا ملا زمین ایک جیسا لیکن اس کی خدرت کی شان دیکھئے دونوں اپنے والے زمین سے ہو گئے ایک جیسا پانی ڈل رہا ہے فرمایا وَهُوَ لَذِي أَنشَا جَنَّاتِ مَعْرُشَاتِ بیلوں والے باغات اسی بیدہ کیے وغیرہ معروشات اور درختوں والے باغات بھی اس نے بنائے وَنُنَخْلَا اور کھجور کی درخت بنائے وَزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُقْلُوهُ اور ترہ ترہ کے جس میں کھانے ہیں اسے کھیت ہو گئے اور اس طرح کھیت ہو گئے جس میں ترہ ترہ کے کھانے ہیں وَزَّيْتُونَ وَرُمْمَانَ مُتَشَابِحَن زیتون اور انار مِت جُلْتے ہو گئے وغیرہ مُتَشَابِح اور مُخْتَلِفًا یعنی جس کی تاثیر اور ذائقہ سین ہیں سوچی نے ذرا ایک لکڑی سے شاکھ نگل درخت لکڑی ہوتا ہے شاکھ نگل اس شاکھ وہ شاکھ بھی لکڑی کیے اسے پھر شائیڈوں پڑتے نکل آئے اس شاکھ سے ایک چھوٹا کے پھل پھوڑا پھوٹا اور پھر وہ دیکھتی ہی دیتے ڈالی پہ لٹک گیا اور وہ رج بھرا ہے جس کے دنیا عام کے لیے انگور جامن اور نجانے کتنی اللہ کی نعمت وہ اتنا قادر ہے دیا پانی جا رہا ہے اگراہا پھل اللہ پرانے پھرمائے یا قلو من ثمری ان کی اس اس کے اس درد کے پھلوں سے کھاؤ اذا اف مارا جب وہ پھل دار ہو یعنی ہر طرح کے پھل کھانے کی شرعان اجازت وآتو حق پہو یا محصادی اور ان کا حق ادا کرو یعنی زکاة ادا کرو جب کٹائی کا دن آئے فصل کی کٹائی اور حق سے مراد اشر ہے یعنی اس کا اشر دیا جائے پیدہ بار کا دسوں حصہ اس کو کہا جاتا اشر اور یا نیسوں اشر یا بیسوں حصہ واجد ہوگا ہے فرمایا وَلَا تُسْرِهُ اور خضور خرچی نہ کرو بے جا خرچ نہ کرو ضائع نہ کرو آج ہماری انہیں ضائع بھوت کیا جائے جس سے عام کا موسم ہے تو اتنا ہوں وہ موتا اس کا چھلکہ چھیلیں گے کہ آدھ آم تو اس چھلکے کے اندر چلے جائے وہ احتیاط سے ضائع نہ کرو فرمایا اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے نو حرام چیزوں بیان کیا یعنی نو حرمت والی چیزیں جنہیں اللہ نے حرام کیا برمایا قل تعالو امیبوب آپ کہیے تعالو عطل ما حرم ربکم علیم آو میں تم پر تمہارے رب کی حرام کردہ اشیاء پڑھ دو سناتا ہوں نمبر ایک اللہ تشرکو بھی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھے رہا ہے پہلی بات ہوئی ہے پہلا یہ نو حرام قرآن کے ہیں قرآن نے براہ راست ان چیزوں کو حرام کیا پہلی بات ہوئی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھے رہا ہے اللہ وعدہ لا شرک پھر یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنا نماز آیا نہیں کرنا پہلی بات ہوئی ہے وبل والدین احسان دوسری چیز والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا اسے معلوم ہوا وہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا حرام ہے آج بچے کیا سبت تمیزیاں کرتے ہیں والدین سے ارے پیارے بچوں موجوانوں بچیوں یہ دعاوں کی درواز نہیں ہیں بچے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے یہ والدین کی منع کرنا میں کیا حکمت ہے کیونکہ وہ تم سے آگے کی سوچ رکھتے ہیں وہ زندگی گزار کے آ چکے ہوتے ہیں جو بچے گزار رہے ہوتے ہیں ان کا تجربہ بہت زیادہ بڑھا ہوتا ہے دیکھیں بورا نو اشیاء حرام کے قرآن میں گزاہت کے ساتھ ای کی آیت اسی آیتوں میں پہلی بات اللہ کے ساتھ شریف میں اٹھرانا دوسرا والدین کی بیادوی نہ کرنا کبھی بھی یہ اللہ نے حرام کیا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور تیسری فَمَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادِكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ اور اپنے اولاد کو تندستی کی وجہ سے قتل نہ کرنا زمان جالیت میں لوگ مار دیا کرتے تھے بچے کو زندہ درگوں کر دیا چاہتے تھے فَمَا مَحْنَا زُدُكُمْ وَإِيَّابُمْ ہم تمہیں تو رزدے ہی رہے ہیں ان کو بھی عطا کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن بچے کو روزی ملے گی لازمی ملے گی چوتی بات فَمَا وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَارَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَا بے حیائی چاہے پوشیدہ ہو یا ظاہر ہو اس کے قریب ہی مت جانا بے حیائی فَوَاحِش فَاحِشَ کی جمعہ ہر وہ کام برا جو انسان کے ذریعے دے تو بسوائے جیسے کو بڑھنے گی فَوَاحِشَ جَوْا ظاہیر ہو یا پوشیدہ ہو ظاہر سے مراد شراب روشی نماز زائیہ کرنا زنا کرنا یہ ظاہری ہی گنا ہے نا سارے اور باپ ہی نہیں گنا بددومانی رکھنا کسی مسلمان کے لئے کسی مسلمانی کے لئے اپنے دل میں کینا پالنا پتہ ہے بگمانیوں بھی کیوں ہیں کیونکہ ہم بات تو کلیر بھی کرتے ہیں میری ایک عادت ہے مجھے سے پتہ پڑھتا ہے نہیں کہ کوئی میرے بارے میں یوں بات کر رہا ہے وہ مسلمان ہوں سنی ہوں تمہیں پوسیول ہوتا نا پہنچنا میں اس تک پہنچنا ممکن ہے ممکن ہے تو میں پہنچ جاتا ہوں کون جو سے ٹائم لوگا کچھ بھی کون کر دوں گا اس کو بات ختم کر لے اس سے مل لے اس تک پہنچ جائے بات ختم عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ خام خبت جمانی ہو وجہ کچھ نہیں ہوتا انسان اکڑ بھو میں نے جائے کہ میں بڑا ہوں اور میں یوں ہوں اور میں وہ ہوں وہ میرے ترہا نام ہے میں ترہا نام ہے میں ترہا سیٹھ ہوں میرے تو تنے مولانے سے میں ایسا ہوتا میں نوکر بھی نہیں رکھوں وغیرہ وغیرہ کیوں کہ ایک مسلمان کو گناہ میں ڈال گے آنگے بڑے سے پھون کر لے اللہ حبر ہے اس لیے بات ہی نہیں گناہ سے بھی احتیاط کی چاہتے ہیں آنگے بڑے سے مانگنے سے وہ انسان چھوٹا تھوڑی رہتا ہے چھوٹا ہے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے اور سامنہوں نے سوچتا ہے یہ اتنا بڑا آبنی ہے اتنی سادگیس کے اندر اتنی ہوجی ساری ہیں اور نہ کرو پھر بھی بولنا رہے تو پھر کچھ بھی بولیں اتنا بیش آف پہ پھر پروانی ہو یہ بہت نیای مسئلہ ہے ایک مرتبہ آبنی ماں پھر مانگنی ختم ہو گئے لبس دوبارہ نہ پھر وہ بولتا ہے ابھی لیں مسئلہ نہیں پھر آپ پھر ہی رہی دنبہ ہے کہ مسلمان ہوں گناہوں سے بچھاو کسی کو غیبت کرنے کا موقع نہ دو کسی کے لئے اپنا دل میں کینا نہ پا لے بتا پڑھے تو آپ اس سے خود جا کے بات کرنا اور معافی مانگنی بھی پڑھے تو معافی مانگنی کیا ہے کہ ہمیں لائف کرنا تھا تو میری ٹیم کے جو آباب ہیں کہنے لگے یار آپ بات کرتے ہیں تو کوئی جملہ پھسل گیا کبھی موز سے وہ غلط بات نکل گئے تو یہ تو ہے سوشل میڈیا کا دور دور اس نے ساری آگے پچھکی بار اٹھائے وہی بات آپ کی بریکن میونز گھومتی ہے یہ کیا بولتی ہے یہ کیا ہوگی آپ ایسے وقت اس نے فرنسگوپ میں کسی ہے اگر چلا دی تو کیا ہوگا کیا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ لگے جنہاں کان پکڑی محفو مانگنی بھئے ہمیں اکنڈے کی عادت تو ہی نہیں میں اللہ نہ کریں میری جمعوں سے کوئی غلط میں بہت مہتاد ہوکے بولتا ہوں بہت زیادہ اتیاس ہو بولتا ہوں لیکن انسان ہوں نے غلطی تو میں بھی کر سکتا ہوں فریشتے معصوم ہوکے غلطی سے امبیاء معصوم ہونا ہمتہ انسان آن صرف غلطی کبھی معافی مانگنے میں انسان دھبرائی نہیں ہے ایک دم دل بڑھا کوئی مسئلہ نہیں یہ ماف کرتا اللہ ہمبر تو قرآن پر باتا ہے کیسے ہی ظاہری اور باطن گناہوں سے بچا جائے فرمایا والا پانچ بھی بات پانچ بہ گناہ فرمایا والا تقتلو النفس لَتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ اور اس کو ناحق قتل نہ کرو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا یعنی کسی مسلمان کو قتل نہ کرو جَالِكُمْ مَصَّاكُمْ بِهِ یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تَعْقِلُونَ تَاكِكُمْ سَمْجُوَ چھنی بات جو چھنڈا کام اللہ نے حرام قرار دیا تُمَيَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِينَ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا حدیث اماق میں کہ القیامہ والی دن یتیم کا مال کھانا والے آئے گا تو اس کی کان اس کی ناک اور اس کی آنکھوں سے آنکھ کے شولے نکل رہے ہوں گے جسے دیکھ کر سارے میدانِ معیشہ کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ یتین کا مال کھانے والا ہے اللہ منبر فرمایا ہاں یتین کا مال کہ قریب اگر جاؤ اللہ باللتی یہ احسن لیکن احسن دریقے سے جا رہا ہے اللہ نے کسی کو کفیل بنایا یتین کا اور اس کا مال اس کے جو ہے اسٹڈی میں ہے اور اس کے پاس اس کے فازن میں ہے تو اس پر خرق بھی کرتا ہے لیکن احتیاس ہے اچھے تریقے سے حتی ایم لوگا شدہ یہاں تک کہ وہ یتین جوانی کے پہنچ جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوان ہونے کے بعد تو یتین نہیں رہتا اسے بعض نوجوان اور موڑے بھی گول رہے تھے کہ ہم تو یتین ہیں تو یاد رکھئے جب تک بچہ یا بچی نابالے تھے اس وقت وہ یتین ہیں ان کی اقماع تھے ورنہ تو کوئی بڑا ایسا ہوا شاید کہ جس کے اببہ اور اببہ زندہ ہوں سارے یتین ہیں ہمیں تو بہت بچکن سے یتین ہوں تو یتین بہت چھوڑے بچے وہ کھا جائے تھے نابالے تھے تو قرآن میں پہلے یتین میں ذکر کیا فرمایا اس کے مال کو سمال کرو کب تک حق آئیے اب لوگا شدہ حتیٰ کہ وہ جوانی کے پہنچ جائے سات وقت فرمایا وعف القیل والمیزان بالقسط ناب اور طول کو انسان کے ساتھ پورا کرو دیکھیں انسان ناب نے کونے میں ڈنڈی مارتا ہے لوگ مارتے ہیں نا چاول میں کنکر ملائے جاتے ہیں دالوں میں جوہے رن کر کے پتھر ملائے جاتے ہیں اور کالی ملچی کے اندر پپیتے کے بیٹ ملائے جاتے ہیں کتنے ظالم ہیں ارے بھائی تمہیں کتنی کھانی ہے یار پین ٹام میں چھے روٹے کھا جاؤ گے دو سالیں کی پلیٹ کھا جاؤ گے پورے دن میں ایک ہزار روپے کا کھانا کھانو گے ایک مہینے میں تیس ہزار روپے کا پورے سالے سالے تین چار لاکھ روپے کا چلو باقی جو کروڑوں میں حرام کی بینک میں بڑھے ہوئے ہیں وہ اولاد استعمال کریں گے جہانم کا ازادہ رہا تمہارے لیے بنے گے اور پھر جیسا بیج بہو گے کل اولاد کی ایک سوروں میں کارٹن لیے تیار رہو گے کہ کوئی ملاوٹ کرے حرام بھوریاں کرے ناجائز کرے اچھا ہو جائے دنیا کے کسی مذہب میں ایسا نے کہا گیا کہ غلط کا انجام اچھا ہوتا ہے کہیں نہیں کہا گیا سب نے کیا کہا غلط کا انجام برا ہے ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پیچر یعنی یہ پرائنگری کی بات آتا رہا ہوں ہیں ہمیں تو ہمارے پیچر آئے اور انہوں نے بلیک بورڈ پر غلط لکھا فرین لام کو غلط یہ لفظ غلط یہ لکھا اور پھر انہوں نے لائنگ کیس کی اس کے اوپر نیچے اور بچے کو بارے بارے وہ چھوٹ دی اور کارٹنی یہ گھٹا ہے اس کے نیچے اس تو صحیح کرو تو ہمارے پیچر آئے پر کلاز 3 یا 4 کی بات تھی اُس زمانہ دو خیر دائریک کلاز ہوں سے داخلہ ہوتا تھا اب تو نرسری نمانٹ کجی ون کجی پو کمائی دھندے ہنگالتی ہیں سارے بچمن بی بچہ ہوتا ہے وہ ڈائپر لگا کے سکول جارہا ہوتا ہے پھر کمائی دی آپ کوئی مسئلہ نہیں ہیں ہمارے بچے بھی آپ کی پاس ہی بھتا ہم بھی جی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے خیر تو اب وہ کلاز 3 یا 4 غالے بن اس سے طرح یاد دیں رانباد تھی کلاز پرائمری اب بچہ آئے کسی نے اس کی رجل سائل ہی دیا کسی نے کچھ لیکھا کسی نے کچھ لیکھا بارہ جب پوری کلاز اپنے بری کارستانے دکھا چکی تو پھر ہمارے استاد انہیں سوپ بات سم گئے وہ مجھے ذہن میں رہ گئے سمجھ تو اس طرح بھی نہیں آئی تھی پھر تو اس کے مطلب کیا ہے لیکن جب وہ کچھ یادیں کھاتیں کچھ خانیں بسپنی کی یادوں کے ذہن میں رہ جاتے ہیں ایسے وہ ذہن میں رہ گئے تو انہوں نے کہا غلط کو کوئی کتنی ہی کوشش کر لے غلط تو غلط ہی رہتا غلط تو صحیح نہیں کیا جا سبتہ تو کوئی حرام مال کم آئے کم ناپے کم تولے اور پھر وہ رہاں نہ آگا یہ تسکن کیا ہے فرمایا آگے آدمی بات آدمہ ہونکم جو اللہ نے قرآن میں دیا کہ یہ نہیں کرنا اذا قلتم فعبیرو جب تم بات کہو انصاف کے ساتھ سچی بات کہو اگرچہ وہ فیصلہ وہ بات وہ تمہارے قریب اشتگار کے لئے سچ بولو ورنہ چھپ رہو جس کا حکم دیا قرآن جو اللہ نے کم سے باتے لیے اُس نماذوں کو پورا کرو یہی وہ کام ہیں جس کا حکم اللہ تمہ دیا ہے لعلہ کم تذکروں تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حق رحم فرمانے والا ہے یا رحم الرحیمین یا رحمان یا رحیم یا حنان یا ممنا یا دیاء یا سلطان یا سبحان اے خالق اے مالک اے اللہ سب تو یہ جو نوع احکامات قرآن میں بیان کی گئے ہمیں عمل کرنے کی توفید ادا کر دے اے خالق ایمان قرآن کے صفقہ بیماروں کو شفاہ کرے مقروزوں کو بارے قرض سے نجات اتا کرے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرے اے رحمان جو سب جمعاؤں کو مقبول کو سجاہ کرنا میں یہ جو کہوں مجھ کو اطاق ہو اطاق ہو ہو دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کبھلا ہو مٹی میں ہو برباد پس مر گلا جب جب ہاں پڑے میرے تو مدینے کی ہوا ہو جب دمیں واپسی ہو اللہ اللہ لبے ہو لہا اللہ 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 اللہ